اسلام علیکم ویلکم ڈو میر ٹوپ چینل کیسے آپ سب بلگمین کرتے ہیں سب کہہ ریس ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ اٹوپک شیئر کر رہی ہیں بہار کے موسم ہیں اور اس میں آپ نے دیئے کہ سوالات کے جوابات لکھنے ہیں جیسے پہلا ہے سب کی اپنے الفاظ میں مرکز کشی کریں موسم بہار قدرت کا خوبصورہ توفہ ہے اس میں ہر طرف سبزہ ہی نہ سبزہ نظر آتا ہے اور دوسرا کوشنر کا مصرطوں سے چور سے کلی کلی کھلی ہوئی مصرے کی وضاحت اس کے مصرے سے شائر کہتا ہے کہ ہر طرف سبزہ دیکھ کر دل میں نے نے جوش اور جذبے کی اممگ پیدا ہوتی ہے شائر آگے ہے شائر نے بہار کا موسم پہلے دو اشار میں کیسا بیان کیا ہے شائر کہتا ہے کہ موسم بہار اتنا خوبصورت ہے کہ نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی نہ کوئی گردو کبار نظر آتی ہے اور نہ ہی تیز آنیاں آتی ہیں اور بادل نہ بادل گھڑجتے ہیں اس کے مطابق دیتے ہیں اگلا کوشنر میں نظر شائر کی تشریح کیجئے اس میں شائر کی تشریح اس طرح سے شائر میں شائر کیا بیان کرتا ہے کہ ہوا دل کو تر و تازہ کر دیتی ہے جبکہ نظر کھیت پر پڑتی ہے تو آنکھوں کو بہت سکون ملتا ہے اور نظر دور دور تک دور تیکھ چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نیکس پیس پر چلتے ہیں تو نیکس پیس پر کوشن ہے شائر نے موسم بہار کی جو خصوصیت بیان کی ہیں وہ اپنے الفاظ میں مختصر لکھے اس نظر میں شائر نے موسم بہار کی بڑی خوبصورت انداز میں مذر کشی کی ہے موسم بہار میں جنگل بہار چمن بادیاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے انسان چارمنٹرن برن بھی خوش نظر آتے ہیں اور نیچے جملے مکمل کرنے کے لئے میں اس الفاظ کا انتخاب کرنا ہے ہم نے پہلا ہے کہ میری ڈیش میں درد ہو رہا ہے میری آنکھ میں درد ہو رہا ہے آمنہ اور سالہ کے کام میں ڈیش کا فرق ہے انیس بیس کا فرق ہے سادی کا کاروبار ڈیش ترقی کر رہا ہے دن با دن ترقی کر رہا ہے میں ہر ڈیش اس راستے سے گزرتا ہوں میں ہر روز اسی راستے سے گزرتا ہوں پولیس کو دیکھ کر چور نو دو چار ہو گیا اس طرح سے یہ ہمارے بہار کے موسم کے آنس تکوشنگ کپلیٹ ہوتے ہیں اور یہ کھال جگہ بھی تمہارے کے موٹ ہوتے ہیں آئی ہوپ ساکھ میں ویڈیو پسند آئی ہوگا میری ویڈیو پسند آئی ہوگا تمہیں چینل کو زور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو زور پیس کیسے تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر زور کیجئے اور نیکس ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ